اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدن انبیائی و المرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ مبارک و سلیم دنیا کی تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آم دیت گئے اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکتلی علیہ الرحمن کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار مدد فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر عضرت مصب بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ کے روایے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رشاد فرمایا کہ آئے سعاد یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نسرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رسک دیا جاتا ہے ناظرین کرام آج کا پروگرام بہت اہم ترین پروگرام ہے کیونکہ آج ہم آسمانِ ولایت کے بہت ہی عظیم الشان چمکتے بچ تاریخ تذکرہ پاک کرنے والے ہیں جنہیں دنیا سلطان العارفین کہتی ہے اور ایک وجہ ناظرین بہت خاص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رفت عطا فرمائی وہ وجہ کیا ہے وہ اگر آج آپ سنیں گے تو آپ انگوشت بدندہ رہ جائیں گے کہ ساری ریاضتیں ایک طرف ہیں اور وہ ایک وجہ جو ہے وہ ایک طرف ہے ناظرین کرام آج ظاہر تذکرہ پاک ہے دوسری اور تیسری صدی ہجری کی اس مقدس ہستی کا جو آسمانِ ولایت کے وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں جن کے سمندر جیسے تاریخ کو اگر ایک صرف ایک جملے میں یعنی میں ایک جملے کے کوزے میں اگر بند کروں تو وہ جملہ سید تائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا ہی ہو سکتا ہے کہ حضرت بائزید بستامی علیہ رحمہ کا اولیاء میں مقام ایسے ہے جیسے ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور دیگر سالکین کے میدان کی انتہا یعنی آپ مزید فرماتے ہیں کہ دیگر سالکین کی میدان کی انتہا بائزید بستامی علیہ رحمہ کے میدان کی ابتدا ہے ناظرین اکرام اس مقام کا ایک بہت بڑا راز ہے یعنی یہ کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن آپ کا مقام سوچئے کہ اولیاء اکرام ایسے ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا اب اس مقام کے پیچھے راز کیا ہے تو راز والا جملہ یہ ہے کہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میرا جتنا مقام اور مرتبہ ہے دراصل میری والدہ کی خدمت گزاری ان کی آتاعت اور ان کی فرما برداری کی وجہ سے اور آپ ایک بہت بڑا رازو اس طرح سے بھی افشا کرتے ہیں کہ جس سے آپ نے خود پردہ اٹھایا آپ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا رہا وہ سب سے مقدم نکلا اور وہ میری والدہ ماجدہ کی رضا تھی میں تیس برس تک جو کچھ بھی ریاضات اور مجاہدات اور مسافرت میں دھونتا رہا وہ میں نے دراصل اسی میں پایا یعنی ان کی خدمت میں پایا فرماتے ہیں کہ جب میں سفر سے واپسی پر اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا بڑا لطیف واقع ہے ناظرین اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے یہ اشارت فرما رہی تھی یعنی تیس برس بات لوٹے ہیں ناظرین ذہن میں رہے اور جیسے ہی دروازے پر آپ کا کان لگا ہے تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو وضو کرتے ہوئے سنا اور کیا وہ فرما رہی تھی وہ سنی ہے کہ یا اللہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا یہ سن کر فرماتے ہیں کہ میں زارو کتار رونے لگا آنسو جو ہے وہ میرے چہرے پر آگا اور میں آنسووں سے اپنے موں کو دھوتا رہا پھر دروازے پر دستک دی تو والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ کون ہے تو میں نے ارز کیا کہ آپ کا مسافر انہوں نے دروازہ کھول کر شرف ملاقات بخشا اور فرمایا کہ تم نے اس قدر طویل سفر کیا اختیار کیا کہ روتے روتے میری بسارت ختم ہو گئی اور تیرے غم سے میری کمر جو ہے مکمل طور پر جھک گئی ناظرین کرام ایک مرتبہ ایک رات آپ کی والدہ ماجدہ نے پانی آپ سے طلب کیا بڑا لطیف واقعہ ہے آپ پانی لینے گئے اور کوزے میں اس وقت پانی موجود نہ تھا بہرحال آپ پانی باہر سے لے کے آئے آپ نے گھڑے میں دیکھا ادھر ادھر کھنگالہ کہیں نہ ملا باہر سے آپ پانی لے کے اور جیسے آپ پانی لے کے واپس لوٹے تو آپ کی والدہ صاحبہ سو چکی تھی شدید سردی کا عالم تھا موسم انتہائی سرد تھا آپ پانی کا کوزہ ہاتھ میں اٹھائے مکمل طور پر کھڑے رہے یعنی والدہ سو چکی تھی اور یہ انتظار کرتے رہے کہ والدہ کی آنکھ کھل جائے آنکھ کھولے تو میں پانی پیش کروں اسی حصنا میں ناظرین پوری رات گزر گئی تھٹرتیوی سردی تھی کوزہ شدید برف کی طرح تھنڈا ہو چکا تھا آپ کی انگلیاں جو ہیں اس کوزے کے ساتھ مکمل طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ جم چکی تھی مل چکی تھی یا جڑ چکی تھی جب آپ نے انگلیاں ہٹائی ہیں تو آپ کی خال اتر گئی اس میں سے خون نکلا خون بہنے لگا صبح جب والدہ کی آگ کھولی ہے آپ نے پانی پیش کیا اور آپ نے یہ کہہ کے پیش کیا دعا دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا صدقہ ہے کہ مجھے سب کچھ عطا ہوا ناظرین یہ وہ ہستی ہیں جن کی باطنی تربیت روحانی طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی بائزید بستامی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ اگر لوگ دو سو سال تک بھی گلشن معرفت میں سرکردہ رہیں تب کہیں جا کر ان کو ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پر مجھے ابتدا ہی میں مل گیا ہے غور کیجئے گا جملے پر ناظرین امام منعوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابو عزید بستامی علیہ الرحمہ عارفین کے اماموں کے بھی امام ہیں اور محققین صوفیہ کرام کے مشاہد کے شیخ ہیں جناب خانی رحمت اللہ علیہ آپ کو سلطان العارفین کہا کرتے تھے اور ابن العربی علیہ الرحمہ انہیں ابو عزید اکبر کہا کرتے تھے اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے کتب غوث ہیں شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں پورے عالم کو آپ کے اعصاف پر دیکھتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کو کوئی نہیں جانتا باعزید بستامی علیہ الرحمہ کی عبادتوں میں خوشو خضو ناظرین ایسا تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف و شریعت متحرہ کی تعظیم کے سبب آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی تھی جو لوگوں کو سنائی دیتی تھی توقع ایسا تھا ناظرین کہ ایک روز آپ ایک امام کی پیشے نماز پڑھ لائے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے آپ سے پوچھا کہ اے شیخ آپ کوئی کام نہیں کرتے اور کسی معاملے میں آپ کسی سے دست سوال بھی دراز نہیں کرتے آپ کھاتے کہاں سہیں تو آپ نے فرمایا ٹھہرو میں پہلے نماز کا اعادہ کرلوں کیونکہ جو شخص اپنی روزی دینے والے کو نہیں پہچانتا اس کے پیچھے پھر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے بے نیازی ناظرین آپ کی ایسی کہ ایک شب حضرت باعزیر بستامی علیہ رحمہ کو عبادت میں لذت محسوس نہ ہوئی تو خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں کیا کوئی چیز موجود ہے چنانچہ ایک انگور کا خوشہ نکلا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو دے دو اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے اوپر انوار کی بارش ہونے لگی ذکر و شغل میں لذت محسوس ہونی لگی استقامت ایسی ناظرین کہ ایک شخص حضرت باعزیر بستامی علیہ رحمہ کی زیارت کو آیا اور جب واپس جانے لگا کیا کمال جملہ ہے ناظرین کہنے لگا کہ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی آج مسئلہ یہ ناظرین ہم اولیاء کرام کو یہ بدقسمتی اس معاشرے کی کرامتوں سے پہچانتے ہیں اور جو پہچان کروانے والے وہ بھی کرامتوں سے کرواتے ہیں آپ جملہ سنیے وہ کیا فرماتے ہیں حضرت باعزیر بستامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے قیام کے دوران میرے کوئی عمل میں خلاف سنت کوئی کام دیکھا تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو کہ تم نے خلاف سنت کوئی عمل میری ذات کے اندر نہیں دیکھا اس سے بڑی ناظرین کوئی کرامت ہو ہی نہیں سکتی بس آخری جملہ کہ خدا کی حیبت اور شریعت کی تعلیم کی وجہتے ہیں حضرت باعزیر بستامی علیہ رحمہ جب موت کے قریب پہنچتے ہیں اور موت کا وقت آتا ہے تو عرض کرتے ہیں کہ خدایہ میں نے تجھ کو یاد نہ کیا جملے سنیے گا ناظرین یعنی مقام آپ کے ذہن میں ہے اور جملے یہ ہے کہ سوائے غفلت کے میں نے تیری خدمت نہ کی میں نے اپنے آپ کو نقصان دیا وہ مقام ناظرین اور یہ آپ کی آجدی تھی آج بنیادی طور پر اس ہستی پاک کا تذکرہ پاک کریں گے اور ان کے غلاموں کے ریجرسر میں اپنا نام شامل کروائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا تین ممتاز شخصیات جو کہ مستخل حصہ ہے اس صبح نور کا ہمارے ساتھ موجود ہے پہلے شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد ازحاق مدنی صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب آپ تینوں کو میں خوشان دید کہتا ہوں اسلام علیکم آغاز کرتے ہیں مسلم صاحب آپ سے اور کیا کمال شخصیت میں تو جب ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا ایک تو یہ کہ آپ کی حیات ظاہری حیات طیبہ دو صدیوں پر محیط اور پھر یعنی سوا سو برس کے قریب تقریباً آپ کی عمر اور پھر جو آپ کا مقام اور مرتبہ کہ داتا گنج بکش علی حجبیری علی رحمہ سے لے کر حضرت جنید بغدادی علی رحمہ تک کیا بات ہے فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں میں جہاں صحابے کرام علیہ مردوان حدوث اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ ہے وہیں ان سے فیض یافتہ تابعین اور ان کے بعد پھر ان آفرات کا ذکر آتا ہے کہ جنہیں امت میں ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے لوگوں کی ظاہری تربیت بھی فرمائی اور باطنی تربیت بھی فرمائی اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں حدوث اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایتا خیر القرون قرنی سم اللہ دین یلونہوں سم اللہ دین یلونہوں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا یعنی صحابہ کا اور اس کے بعد تابعین اور پیتہ باتابعین پھر اس کے بعد جو ان سے فیض یافتہ لوگ ہیں جن میں ہم ذکر کرنے حدت سلطان عارفین حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ کی ولادت اور وسال اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 123 سال کے یعنی 123 سال آپ کی یومن عبار کا ہوئی ہے 136 بعد افراد نے لکھا کہ آپ کا یومن وسال ہے یعنی سن ویسال ہے اور آپ کا جو یومن ولادت سن ویلادت جو ہے وہ 123 سن حجری ہوا اور اسے اعتبار سے 136 سن حجری جو ہے وہ آپ کا یومن ولادت سن ویلادت ہوا اور اس اعتبار سے کل عمر عبار کا جو آپ کی بنتی ہے وہ 123 برس بنتی ہے اس پورے 123 برس کے عرصے کا جو آغاز آپ دیکھ لیجے تو ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر فرمایا کہ والدہ کی دعا اور یہی اصل وہ معاملہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ والدہ کی دعا کے ساتھ ساتھ بل 117 یا 113 ایسے اکابرین اسات ادا کی خدمت میں آپ کو رہنے کا موقع ملہ تیز برس کے عرصے میں کہ جہاں آپ نے ایک تسابے فیض کیا اچھا ان کی پیدائی سے ابتدائی تعلیم سے وہاں سے ذرا تھوڑا سا بات کرنیو کریں میں یہی ارس کرنا ہوں کہ آپ کے والد محترم کے اوپر جو ہے دادا جان وغیرہ وہ ایران کے شہر سمنہ ایران کا جو صوبہ ہے سمنہ وہاں کے شہر ہے جس کو اعراب کے اعتبار سے بستام بھی لکھا گیا بستام بھی لکھا گیا اور بستام بھی لکھا گیا لیکن مشہور یہ زیادہ بستام زبر کے سات یہ زیادہ مشہور ہے لیکن بعد اب اس کو بستام بھی پڑھا ہے تو اس اعتبار سے بائیزید بستامی بھی آپ کو کہا جاتا ہے بستامی بھی کہا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے دادا جان جب مسلمان ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کے والد محترم تک اقتصاب فیض ایمان کے اعتبار سے پہنچا اور پھر آپ کے گھر میں پہنچا اچھا آپ کے والد آپ کی والدہ دونوں عبادت اور ریاضات کے اعتبار سے نیک اور کامل اس طریقے سے آپ کے دو بھائی اور ہیں ایک کا نام آدم اور ایک کا نام علی اور یہ دونوں بھائی بھی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے بڑا مقام رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جو مقام آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کے خاندان میں یا آپ کے دیگر بھائیوں میں کسی اور کو نہیں ملا اور یہ مقام سب سے بڑا آپ کو جو ملنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے جو ہمیں آپ کی تاریخ کے اعتبار سے چیزیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب مکتب میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے سورہ لقمان کی آیتیں مبارکہ پر جب پہنچتے ہیں انشکر لی ولی والدہی کا جہاں یہ ذکر فرمائے گیا کہ انشکر لی میرا شکر ادا کرو ولی والدہی کا اور والدین کا شکر ادا کرو یعنی اللہ تبارکہ وطال نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو تو آپ تشریف لے اپنی والدہ محترمہ کے پاس اس ساتھ سے رخصت لے کر اور آنے کے بعد ارس کیا کہ والدہ میں دو کاموں میں سے ایک کام کر سکتا ہوں یہ بہت زیادہ ہے کہ میں اللہ تبارکہ وطالہ کا شکر بھی ادا کرتا رہوں اور آپ کا بھی کروں تو مجھے ایک حق سے آپ رخصت دیجئے تو والدہ وطال میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو اپنے حق سے آزاد کیا اچھے یہاں پہ ان کی والدہ کی خواہش بھی تھی اور وہ خواہش مجھے اس طرح سے بھی سمجھاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں ذرا سے تھوڑا ہم اور پہلے چلتے ہیں کہ جس وقت آپ کی والدہ جو ہے وہ حمل سے تھی تو وہ آپ مطلب روایتوں میں آتا ہے نا کہ جب آپ کوئی ایسا لقمہ جو کی مشتبع ہوتا تھا دیکھیں یہ فقط آپ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے خاصی معاملہ بلکہ آپ دیکھیں یعنی اللہ تعالی جن سے بڑا کام لینا چاہتا ہے اللہ تبارک وطال ان کی ولادت سے قبل ہی کوئی ایسی باتیں ظاہر فرما لیتا ہے جن سے ان کا مقام ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ اگر آپ دیکھیں حضرت حسنہ عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی حوالے سے بھی تو آپ کی والدہ مطلبہ جب کسی بودھ خانے میں جانے کا ارادہ کرتی تھی یعبود کے ساتھ ہم جھکریہ ارادہ کر دیتی تو کہا جاتے آپ ایسی پیٹ میں انگلائی لیتے تھے کہ وہاں جا ہی نہ سکتی تھی وہاں جھکی نہ سکتی تھی تو یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک وطال جب کسی کو عطا فرماتا ہے تو پھر والدہ کی شکم سے عطا فرما دیا جاتا ہے اور یہی معاملہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اگر والدہ کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہتی ہے تو پیٹ سے یہ رحمت اللہ کا جواب جہے معافتہ فرماتے ہیں تو یہ مادرزاد ولی ہونا اور اللہ تبارک وطال کے انعام و اکرام ہونا یہ فقط حضرت بیدد بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک وطال نے ایسی خرق عادات باتیں بہت ساری لوگوں کے حوالے سے ظاہر فرمائی ہے آپ تو سائنس بھی اس بات کو پروف کر رہی ہیں کہ ماں جو کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے اس کے پوزیٹیو اور نیگٹیو جو ہیں وہ ہونے والے بچے کو اس کے سرات ہو رہے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور ہم یہ کیفیہ تصریم کرتی ہیں کہ اگر تلاوت سنائی جا رہی ہے ہم پہلے ان واقعات کو بیان کرتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ چودہ پارے قرآن کے حفظ کر کے سنا دیتا ہے مکتب میں جا کے اٹھارہ پارے سنا دیتا ہے تو خدی نوشی مختیارکہ کی رحمت اللہ کہا جاتا تھا یہ ممکن نہیں ہے اب سائنس نے پروف کر دیا کہ یہ ممکن ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے کہ کبھی اگر کوئی مشتبہ غزہ میرے پیٹ میں چلی جاتی تو اتنی کیفیت ہوتی کہ مجھے خیر کرنی پڑ جاتی اس کو باہر نکالنا پڑ جاتا تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ محترمہ کے سامنے ظاہر فرما دی تھی اور اسی لئے جب آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے اجادت لی تو اجادت لینے کے بعد جب آپ تیس سال تک اس سفر میں رہے جس سفر میں آپ نے خاص صور پر روحانی فید حضرت صور پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل فرمایا اور دیگر اکابرین سے حاصل فرمایا آپ کے دور میں جو بڑے بزرگیں ان میں حضرت ظنن مصری کا نام آتا ہے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ یہ وہ اکابرین ہیں بڑے بڑے بغداد کے ایران کے دیگر شہروں کے کہ جہاں سے آپ کا تعلق ہے بہت زیادہ مضبوط رہا اور اصل بات یہ ہے کہ جو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترہ صد سالہ طاعت بے ریا کہ اگر کوئی ایک لمحہ کسی ولی کامل کے صحبت میں بیٹھ جائے تو وہ سو سالہ طاعت و عبادت بے ریا سے زیادہ اس کو مقام مل جاتا ہے تو وہ حصی جو تیس سال تا کے نقابرین کے حمد پر رہے اور بلخواہ سے امام جعفر صادی اندعو تعالیٰ نو سے اقتطاع بے فیض کرے تو ان کا مقام کی طابلہ دوبالہ ہوگا حصول تعلیم کے لئے ظاہر ہے آپ کا نکلنا جیسا کہ اقتطاعی بات ہوئی کہ تیس برس آپ نے مجاہدات فرمائے اور تقریباً کوئی ایک سو تیرہ علماء اور مشایخ سے آپ نے استفادہ کیا یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ بھی روایتیں بہت روشن بتاتی ہیں کہ والدہ خود یہ چاہتی تھی کہ آپ سفر ولایت پر جائیں آپ خود جو ہیں وہ ولی ایک کامل بنیں اتنی بڑی قربانی کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ باعزید بستامی علیہ الرحمن کی صورت میں جو شخصیت سامنے آئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت باعزید بستامی رحمہ اللہ تعالی آپ کا اسم گرامی تیفور بن عیسیٰ بن آدم ہے اور آپ رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے اپنی معرفت کے لئے منتخب کیا شیخ فرید الدین اتار رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی آپ کے مقام کے حوالے سے کہ تیس سال تک آپ انوارِ الوحیت میں سیر کرتے ہیں پھر تیس سال تک آپ انوارِ یقتائیت میں سیر کرتے ہیں اور تیس سال تک آپ انوارِ توحید میں سیر کرتے ہیں اور پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے چار ہزار منازل تہگی اور اس کے بعد جب میں نے اپنے سرِ انور کو اٹھایا تو میں نے اپنے سر کو ایک نبی کے قدموں میں پایا یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کہہ دیں کہ شاید ولی کا مقام نبی سے زیادہ ہو سکتا ہے تو آپ نے خود اس بات کو بیان کیا کہ میں نے اتنی منازل یعنی چار ہزار منازل تہگ کرنے کے بعد بھی اپنے سر کو ایک نبی کے قدموں میں پایا اور پھر ایک موقع پر آپ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب میری روح سیر کو گئی تو میں نے تمام انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دی اور جھک کر سلام کیا بلکہ وہ جو 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 میں ابتدا میں بیان کر رہا تھا کہ دو سو برس تک ریاضتوں کے بعد جب کوئی شخص سلوک کا مسافر جو ایسے ایک پھول حاصل کر پاتا ہے میں نے چند لمحوں میں حاصل کر لیا تو وہ جو چار ہزار منازل دیں وہ معاملکات کو وقت کرنے کے بعد پھر عدد دیکھیں مقام نبوت کا کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم کو دیکھا تو آپ مجھ سے بہت دوری پر تھے تو نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم کے بارگاہ کے عدب کی وجہ سے مجھ پر حیبت تاری ہوئی اور میں غشی کھا کر گر گئے اور پھر اس کے بعد جب میں اٹھا تو میں نے عدب کے ساتھ نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا یہاں پر یہ بات بھی ملہوزے نگار ہے کہ دو طبقات ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بعد میں ولایت عطا فرمائی اور اس کے لیے آپ نے اقتصاب کیا یہاں پر یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ بعض جو حالہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر علم کے کوئی ولی بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ولی کا معنی کیا ہے عارف باللہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنا ولی بناتا ہی اسے ہے جسے معرفت عطا فرمائی میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ جو تمام علوم کا حب اور جنریٹر ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں وہیں سے تو آپ کو سارا فیض منتقل ہو رہا ہے اور معرفت کا عالم کیا ہے کہ مکتب میں پہلا دن ہے استاد تعلیم کرتا ہے انشکر لی ولی والدیک آپ بستہ اٹھاتے ہیں گھر آ جاتے ہیں امی کہتی ہے جلدی کیوں آگئے کہا آج استاد نے ایک آیت پڑھ ہی انشکر لی ولی والدیک تو میں دو گھروں کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا یا یہاں کی ڈیوٹی کروں گا یا وہاں کی ڈیوٹی کروں گا اب یہ معرفت کا عالم ہے آپ اس وقت کے رہے ہیں والدہ محترمہ کی بینائی دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے میرے جتنے حقوق ہیں وہ میں تمہیں معاف کرتے ہوں جاؤ اسی بارگاہ کی ڈیوٹی کرو اچھے یہ بات بھی بہت ضروری جو جملہ آپ فرما رہے ہیں بہت شئے لوگ اس بات سے لیتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب والدہ کی خدمت کہا گئی والدہ نے معاف کیا اجازت دینا اور والدہ گویا کہ دیکھ رہی تھی کہ کتنا بڑا مقام ملنا ہے اس کے بعد آپ روانہ ہو گئے اور تیس سال تک سیریا کے جنگلات میں آپ عبادات و ریاضات کرتے رہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک سو تیرہ اساتذہ سے پڑھا اور عدب دیکھیں تصوف کل کس پر ہے عدب پر اور آپ کے عدب کا عالم کیا تھا کہ آپ کے ایک شیخ تھے استاد تھے کردی استاد تھے کرد سے ان کا تعلق تھا تو آپ کے جب وسال کا وقت آیا تو آپ نے وسیعت فرمائی کہ جب تمہیں دفن کرو تو ان کے قدموں میں دفن کرنا اور میری قبر کو ان کی قبر سے نیچے رکھنا یہ عدب کا عالم تھا اسی طرح شقیق بلخیت عدی اللہ عنہ آپ کے استاد ہیں اور اس کے علاوہ متعدد اساتذہ سے آپ نے اقتصابت کیا اس کے بعد جب آپ لوٹیں اب دیکھیں ایک طرف ہے تیس سال کا مجاہدہ لیکن جو اصل مقام مل رہا ہے وہ تیس سال کے مجاہدے سے نہیں مل رہا ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے کہ آپ لوٹ کر آئے جس واقعے کا آپ نے حوالہ دی اور بہت خوبصورت جملے ہیں کہ ماں یہ دعا کر رہی ہے وضو کرتے ہوئے کہ اے اللہ میرے مسافر کو آرام سے رکھنا اور بزرگوں کو ان سے خوش کر دینا دیکھیں یہ ماں ہوا کرتی تھی بزرگوں کو خوش کرنے سے کیا مراد ہے بزرگوں کو خوش کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں یعنی میرے بیٹے کو بزرگوں کا باعدب رکھنا یہ مراد ہے اس سے یعنی عدب کی تعلیم کر رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور پھر اس کے بعد آپ والدہ سے ملے بینائی جا چکی تھی اس کے بعد والدہ نے رات کے کسی پہر کہا کہ دروازہ کھول دو اب اس زمانے میں دروازے یوں ہوا کرتے تھے کہ دو پٹ ہوا کرتے تھے اب وہ دائیں طرف رکھو یا بائیں طرف دو پٹ ہوا کرتے تھے والدہ نے حکم دیا آپ دروازے کے پاس گئے اب خیال آیا کہ امی نے ہوا کے لیے دروازہ کھولنے کا کہا یہ پٹ کھولنے کا کہا یا یہ واپس دیکھا تو امی آرام فرما ہو چکی تھی سو چکی تھی بڑھاپے کا عالم تھا تو آپ پوری رات وہاں کھڑے رہے کبھی ایک پٹ کھولتے کہ ہو سکتا ہے امی نے اس کا کہا ہو پھر اسے بن کر کے دوسرا پٹ کھولتا ہے امی نے اس کا کہا ہو اور پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پانی لے کر آئے امی کی تحجد میں آنکھ کھولی آپ دیکھیں تحجد کی برکت دیکھیں کہ جب تحجد میں آنکھ کھولی اور وہ پانی کا پیالہ آپ کے ہاتھوں میں ہے تو آپ کی والدہ خوش ہوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مولا انہیں قبول فرمالے آپ کہتے ہیں وہ مقام اور وہ مرتبہ جو مجھے تیس سالہ ریاضت میں حاصل نہ ہوا وہ میری ماں کی دعا سے اللہ نے مجھے عطا فرما وہ ہے نجانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے مفتی عمیر صاحب یہ بتائیے کہ جن کے بارے میں داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ یہ فرمائے کہ تصوف کے دس بڑے آئمہ میں سے ایک امام حضرت بائعزید بستامی علیہ رحمہ ہیں اتنا بڑا مقام آپ کی عبادات آپ کا اخلاق آپ کا زہد و تقوی ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے میں تو پڑھ کے انگوش بدندہ رہ گیا کہ جس لیول کی عبادات آپ کیا کرتے اللہ ہو اپر بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف میں ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے صبح کے وقت جب ہم ان اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہیں تو یقینا اللہ تعالی کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے کسی کا قول ہے کہ لیڈرز آر نوٹ میٹ بٹ بارن رہنما بنائے نہیں جاتے بلکہ پیدا ہوتے ہیں ایران کا یہ خطہ جسے بستام کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وہ دور ہے کہ جب سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد مبارک میں فارس کو فتح کیا گیا اور آزادی نصیب ہو اب آپ دیکھئے کہ یہی وہ علاقہ ہے جس میں بستام میں ایران میں حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ جن کے دادا پر دادا مجوسی تھے اور آتش پرست اور بد مذہب کے ماننے والے تھے یعنی بد پرستی کیا کرتے تھے حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ تعالی عنہ کے والدین اور آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ اس دور میں مسلمان ہوتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ اتباع تابعین کا دور ہے جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ دور خیریت آپ مشایخ نقشبند میں سے ہیں جب آپ سلسلہ آلی نقشبندیہ کی ترتیب پڑھتے ہیں تو حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کے بعد امام جعفر صادق کا نام آتا ہے اور پھر سلسلہ آلی نقشبندیہ میں حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا نام گرامی آتا ہے ایک چیز تو یہ جی آپ سلسلہ نقشبند سے جیسا بتاتے ہیں اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سلسلہ اویسی کا بھی فیض آپ کو جو ہے وہ جو ماں کی قدمت وہاں سے تھوڑا سا وہ بھی مجھے میں سلسلے کے حوالے سے آپ سے ارز کروں کہ عمومی طور پر مشایخ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر کسی استاد کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانی اعتوار سے استفادہ کرتے ہیں لیکن بائزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ ایک طویل مدت تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر جا کر استفادہ کرتے رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء کاملین ویسال کے بعد بھی اسی طرح فیض پہنچاتے ہیں جیسے اتنی حیات طیبہ میں پہنچایا کرتے تھے پھر آپ کے شاگردوں میں حضرت امام ابو الحسن خرقانی ہیں جن کی دعا کے ذریعے سے سلطان محمود غزنوی کو ہندوستان میں فتح نصیب کریں حضرت ابو الحسن خرقانی کے شاگردوں میں ابو القاسم گرگانی ہیں جو داتا گنجبش کے استادوں میں سے ہیں اور پھر ان کے شاگردوں میں بو علی فارمدی ہیں جو امام غزالی کے مرشد ہیں تو آپ مقام اور مرتبہ جان سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ رب کریم نے آپ کو بلند پایا درجہ اور مقام عطا فرمایا آپ دیکھئے کہ حضرت شیخ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بائزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ مجھے اللہ کا اسم آزم بتا دیں تو آپ نے فرمایا اسم آزم کا مطلب سب سے بڑا نام تو آپ نے فرمایا تو مجھے اللہ کا اسم آزم بتا دوں آہا میں تمہیں اسم آزم بتا دوں میں تمہیں اسم آزم بتا دوں گا تو پھر آپ نے فرمایا کہ برخوردار اپنے دل میں صدق اور وفا پیدا کر لو اللہ کو جس نام سے پکار ہوگے وہ اسم آزم ہوگا ابن العربی علیہ رحمہ اور ان میں ایک سیمیلیریٹی مجھے یہ وحدت الوجود کے حوالے سے اور اللہ کی جو ذات میں استغراق کے حوالے سے یہ بڑی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ایک تو وہ گم رہتے تھے ہر وقت جو ہے وہ ذرا بتائیے نہ لو دیکھئے آپ نے جو خاص طور پر کیونکہ میں آپ کا چونکہ شعبہ بھی ہے ظاہر ہے کیونکہ شیخ کے حوالے سے ایک خاص نزبت اور ایک تعلق بھی ہے تو شیخ اکبر علیہ رحمہ اور بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب آپ ان مناسبتوں کی بات کرتے ہیں استغراق کی آپ نے بات کی ایک مرتبہ شیخ نے اپنے ایک حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک طالب علم کا اپنے ایک مرید کا نام لے کر کہا کہ یہ کام کر دو اس نے کہا حضرت میں بیس برس سے آپ کی خدمت میں ہوں آپ ہر دفعہ مجھ سے میرا نام پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب سے اللہ کا نام میرے دل میں آیا ہے ماں سواللہ کا نام دل سے نکل گیا ہے اللہ 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 اب آپ دیکھئے کہ آپ نے خاص طور پر ان کے مجاہدے اور اخلاق کی بات کی ہے تو علم عمل سنت پر پھر مجاہدہ اور خدمت آپ سے کسی نے پوچھا کہ تیس سال آپ نے مجاہدہ کیا ہے یہ بتائیے کہ سب سے بڑا مجاہدہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا اپنے علم پر عمل کرنا اللہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صوفیہ نعوذہ باللہ کوئی جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کو دین کے بارے میں فہم نہیں ہوتا بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نفات الانس میں عبد الرحمان جامی علیہ الرحمان نے لکھا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ درجہ اشتہاد کو پہنچے ہوئے ہیں اللہ ہوا پر اور آپ نے جو خاص طور پر حضرت کے یعنی اخلاقیات اور آپ کے مجاہدے اور ریاضت کے بارے میں پوچھا ہے تو بارہ سال میں کعبت اللہ پہنچے ہیں جنید بھائی اللہ جب آپ نے حج کیا ہے مکہ اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو بارہ سال ہر قدم پر دو رکعت نماز نفل ادا کیا اللہ اوپر اور آپ اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ الرحمہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا ہے تو آپ نے خاص طور پر جن اخلاقیات کا اور اپنے آدات و اتوار کا ذکر کیا آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ کسی مقام تو چینی خرید لی جب وہ خرید کر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ بوری میں سے کچھ چیوٹیاں کچھ کیڑے نکل آئے تو فرمایا کہ میں نے ان کے علاقے سے جدا کر دیا تو آپ دوبارہ اس خطے میں واپس گئے اور جا کر ان چیوٹیوں کو واپس اس جگہ پر اتار دیا ایک مرتبہ کسی شیخ آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ نے کرتہ اپنا اتارا ہے میں نے اس کو دھویا ہے تو اس کو کہاں لٹکایا جائے آپ جب انگور کی دیوار پر مرید لٹکانے لگا تو فرمایا کہ یہ تو نقصان پہنچے گا تو آپ سے پوچھا گیا کہ اچھا میں درخ پر لٹکا دوں فرمایا درخ کی شاخیں ٹوٹ جائیں گی تو کہاں پھر کیا کریں آپ نے دھوپ پر کھڑے ہو کر کسی اور کی دیوار کو استعمال کرنے کے بجائے اپنی پشت پر اس کو آپ نے سکھایا ہے اور صرف میں ایک آخری بات آپ کے مجاہدے کے بارے میں کہوں آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا پیر کون ہے آپ نے فرمایا میری مرشد ایک بڑیہ ہے اچھا یہ واقعہ کا ہے اب یہ ذرا سا پینڈنگ میں رکھے کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ بڑا لطیف آقا ہے اس پہ میں ضرور چاہوں گا کہ کھل کے ذرا بات ہونی چاہیے لیکن ایک بات ناظرین وہ بڑا میں جب وہ پڑھ لاتا میں حیران رہ گیا دیکھیں جب آپ مسجد میں جو آتے ہیں تو آپ تو اس سوچ سے جاتے ہیں میں تو بہت گناہ گار ہوں اب ظاہر ہے اپنے گناہوں کا بوجھ جو اتارنے جا رہا ہوں آپ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ ڈرتے تھے خوف کھاتے تھے لرستے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں تو ناپاک ہوں میں کیسے مسجد میں قدم رکھوں کہ میری وجہ سے مسجد ناپاک نہ ہو جائے اور مقام کیا سلطان العارفین ناظرین آئیے کالر کو شامل کرتے ہیں میاں غلام مرتضی صاحب گوجرہ سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ و بارکاتہ تو حجی صاحب کیا شکریہ جی الحمدللہ جناب میاں صاحب آپ ٹھیک ہیں اللہ شکریہ صاحب اچھنا اچھا پروگرام کرنے پر آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں جنرے صاحب آپ کی اچھی اچھی مبارک بات کا بہت بہت شکریہ سوال کیا آپ کا صاحب صاحب جی میرا یہ ہے کہ ہمیں حضرت برزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح والدہ صاحبہ کی حضرت برگر کے علا مقام پایا ہے تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے ارے صاحب سبق ہی سبق ملتا ہے صاحب یہ تو بڑا کمال موضوع ہے اس میں تو کلام ضرور کروں گا ہم انشاءاللہ محمد عرشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں علیکم السلام ورحمت اللہ جناب آپ کا پرگام دوہ در سو اللہ سے سن رہا سلسل کال تو نہیں ملتی بہت ہی زبردست بہت بہت مبارک اور میرا یہ کوششن ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا نام ہے یا ویسے کب یہ کیسے ملا اس کی ذرہ ازاد کا بلکل بلکل آپ کو بتلاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا تو جناب والا آئیے بات یہ ہے کہ جب سرکار کے غلاموں کی بات ہو اور سرکار کی بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ناظرین اکرام تو اب چلتے ہیں درود پاک کے وقفے کی جانب آپ ہم سب موجود ہیں مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور جانے سے پہلے بس چند جملے چونکہ سرکار علیہ السلام کی بات ہے تو وہ جو عشق کا نظرانہ بائزید بستامی علیہ رحمہ نے پیش کی آپ کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے مقام کی انتہا اولیاء اللہ کے مقام کی ابتداء بائزید بستامی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ عام مسلمانوں کے مقام کی انتہا اولیاء اللہ کے مقام کی ابتداء ہے اور اولیاء اللہ کے مقام کی انتہا شہدہ کے مقام کی ابتداء ہے اور شہدہ کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتداء ہے اور صدیقوں کے مقام کی ابتداء یعنی صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتداء ہے اور نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتداء ہے اور رسولوں کے مقام کی انتہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتداء ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی انتہا انتہا کسی کو بھی نہیں معلوم صرف اللہ ہی آپ کے مقام اور مرتبے کو جانتا ہے درود پار اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک خوش آمدید خواتین و حضرات ناظرین اکرام ایک بار پھر حضرت بائزید بستامی علی رحمہ کا تذکرہ پاک اور ان کے چند اقوال میں آپ کی نظر کر رہا ہوں دلوں کی سماعتوں سے سن ریجئے آپ فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر جنت کو طلب کرنا بھی گناہ ہے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چار اشیاء دوسروں سے بلند کرتی ہے کونسی اشیاء حلم علم کرم اور خوش کلامی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اللہ کا شکر ادا کرو پھر اس شخص کا کیونکہ خدا نے اسے تجھ پر مہربان کیا ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ تمہیں اتنا ضرر نہیں پہنچاتا جتنا دوسرے مسلمان کی بیزتی کرنا اور اسے کم تر سمجھنا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ برے عامال اللہ تعالیٰ سے سریح دشمنی کے برابر ہیں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو گن کر نیکیاں کرتا ہے اسے جزا بھی گن کر دی جاتی ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ توقل تو یہ ہے کہ زندگی کو ایک دن کا سمجھے اور کل کی فکر نہ کرے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نیک ہو جاتا ہے تو اس کا ہر عمل بھی بزات خود ایک نیکی بن جاتا ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ عدل کے بغیر ملک ویران بہت کمال جملہ صاحب بڑی توجہ سے سنیے گا کہ عدل کے بغیر ملک ویران اور اجار ہو جاتے ہیں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ نفس واحد وہ شہ ہے جو ہمیشہ باطل کی طرف رخ کرتی ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہر بچی کی پیدائش اس بات کا اعلان ہے کہ خدا ابھی اپنے بندے سے مایوس نہیں ہوا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ نیک بخت وہ ہے جو نیکی کرے اور ڈرے اور بدبخت وہ ہے جو گناہ کرے اور مقبولیت کی امید رکھے مفتی صاحب آئیے جناب آپ کی طرف آتے ہیں آپ کا خوف خدا جیسے کہ میں نے وقفے سے قبل ایک بات کہی کہ مسجد میں جاتے ہوئے اتنا ڈر اور خوف تو جو کیفیت آپ کی ہوتی تھی ذرا بتائیے کہ کس حد تک آپ خوف خدا میں مطلع رہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چیزیں آپ کی ذات کے حوالے سے بہت زیادہ نسبت رکھتی ہیں باقی گوشوں کا بھی ذکر ہوا لیکن خاص طور پر اللہ تبارک وطالعہ کا خوف اور اسی میں آپ کی عبادت ریاضت و مجاہدت تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور دوسرا اللہ تبارک وطالعہ کی ذات پر توقل یہ دو چیزیں آپ کی شخصیت کو بہت زیادہ نکھارتی ہیں کہ اگر تیس سال کے مجاہدات اور ریاضات کا معاملہ بھی آپ دیکھئے تو وہ معارفات الہی کے لیے سارا معاملہ ہے اتنے کثیر اسات ادا جن کی تعداد سو سے زیادہ بیان کی جاتی ہے ان کی خدمت پر بھی اگر حاضری ہے تو دو چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کی معارفت کس طریقے سے حاصل ہو جائے اور اللہ تبارک وطالعہ کی ذات پر توقل کس انداز سے حاصل ہو جائے اس پر ایک چیز میں یہاں پر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے آپ کے خدمت میں حاضروں کے ارز کیا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائی ہے یعنی اسی میں دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا نصیحت چاہتے ہو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس سے مجھے نجات حاصل ہو جائے کیفیت سے باخبر ہے تم جہاں ہو جس حال میں ہو اللہ تبارک وطالعہ جاننے والا ہے اور تمہارے ہر کام کو دیکھنے والا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ تمہارے عمل سے بے نیاز ہے یعنی ایسا نہیں کہ تم اپنے عمل کے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف اس انداز سے متوجہ ہو جاؤ کہ تم یہ سمجھو کہ یہ میرا عمل میری رضا کے لئے کافی ہے فرمایا کہ نہیں تمہارا نماز پڑھنا ریاضت کرنا یا خالی پیٹ لینا روزہ رکھنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا جب تک کہ مقصود اللہ تبارک وطالعہ کی رضا نہ ہو اگر یہ نماز تمہیں اللہ تبارک وطالعہ کی رضا کی طرف لے کر جاتی ہے اور تم اپنی خواہشات کو اللہ تبارک وطالعہ کی رضا پر قربان کر دو تو نماز بھی تمہیں فائدہ دے گی روزہ بھی تمہیں فائدہ دے گا ورنہ اس کے علاہ کوئی اور چیز تمہیں فائدہ نہ دے گی اب اسی دیمین میں ایک مرید نے آپ کے خددت میں آکر ارس کیا تھا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو جبہ زیبتن فرماتے ہیں وہ جبہ مجھے عطا فرما دیجئے اب اس کے اندر بھی وہ تربیت موجود ہے جس کا ہم ذکر کرنا ہے بار بار کہ فقط ان کی کرامات بتا دینا یا ان کے مجاہدات و نیازات بتا دینا یہ نہیں ہے بلکہ جو تربیت ہے اس کا پہلو یہ ہے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کرتہ مجھے مل جائے جیسے ہمارے ہوتے ہیں تبرکات لے لیے جاتے ہیں ان میں کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن ان کا انداز تربیت کیا تھا آج تم کسی بزرگ کا جبہ لے کے یا ان کا عصا لے کر سمجھتے ہیں کہ جناب اب مجھے عبادت و نیازت کی ساری ضرورت ختم ہو گئی ہے وہاں کیا آپ نے تربیت فرمائی فرمایا کہ بتاؤ کہ اس جبہ کو پہننے کا یہ جبہ کر رکھنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا اسے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس موجود رہے فرمایا کہ اس جبہ کا تمہیں کوئی فائدہ اس انداز سے حاصل نہ ہوگا جب تک کہ وہ اعمال نہ کرو جو تم عمل کرتے ہو مجھے دیکھتے ہو جب تک کہ وہ عمل نہیں کروگے عمل کرتے ہو تم مجھے دیکھ رہے ہو یعنی سنت کی پابندی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی رزا اس کی بندگی اگر یہ نہیں کروگے تو کچھ بھی تمہیں حاصل نہیں ہوگا یعنی جس طرح آپ کو قول مبارک تھا کہ وہ اپنا جب تک کسی میں عمرو نہیں کی پابندی اور آداب نہ دیکھ لو اس وقت تک اس کی کرامت پر یقین نہ کرنا بلکل ایسے ہی ہے اب یہاں پہ جو بات آپ نے اشارت فرمائی فرمایا کہ سچا عابد اور سچا عامل وہ ہے جو اپنی جد و جہد کی تلوار سے اپنی تمام خواہشات کے سر کو کٹ دے اور اس کی تمام شہوات و تمنائیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جائیں اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اپنے لئے بھی وہی پسند کرے اور جو اللہ کی مرضی ہو یہ شخص اپنی مرضی اسی پہ کر لے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو کر لے اور اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر لے یہ ہے وہ توقل یہ ہے وہ عبادت و ریاضت یہ ہے وہ خوف خدا اور یہ ہے انداز تربیت ایک بات ہی بتائی مجھے صاحب کہ میں جب واقعات میں پڑھ رہا تھا آپ کے گھر کے سامنے حضرت احمد رحمت اللہ علیہ نے آپ سے ارس کیا کہ میں نے شیطان کو سولی پہ لٹکے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس سے ہمارا کمیٹمنٹ ہوا تھا کہ وہ بستان کے علاقے میں داخل نہیں ہوگا لیکن اس نے وعدہ خلافی کی اور ایک شخص کو بیغانے کے لیے بستان کے علاقے میں داخل ہو گیا ہم نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا تو کرامتیں بھی ایسی ہیں کہ جس کے اندر بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں وہ واقعہ جو آپ بیان کر رہے تھے بڑیہ والا کہ وہ شیر کو آپ نے اشارہ کیا آئیں گے وہاں پہ لیکن اندر آپ بتائیے تھوڑا سا کہ کرامتوں کا بھی لیول یہ تھا کہ اس میں بھی نصیحت ہے تھی ساری دیکھیں جو رید بھائی جب ہم کرامات اولیاء پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ استقامت علشریعہ یہ کرامت سے بہت بلند چیز ہے اور یہ بات آپ نے خود بیان فرمائی چونکہ ہمارے عوام الناس کا ایک نظریہ ہے کہ کرامت دکھے گی تو ہم ولی مانیں گے اور اسی نظریے کا آپ نے انکار کیا آپ رحمہ اللہ نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا کہ پانی پر چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لکڑی کا ٹکڑا بھی پانی پر تیر رہا ہوتا ہے ہوا میں اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے مچھر بھی ہوا میں اڑ رہا ہے فرمایا بڑی بات یعنی کرامت یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی شہر نہ ہو یعنی گویا کہ آپ نے یہ دائرہ خود متعین فرما دیا کہ اصل جو ہے بنیاد جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے اور اتباع شریعت ہے اچھا یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو بڑے اولیاء کرام ہیں یعنی اولیاء میں بھی چونکہ درجات اور مراتب ہیں تو وہ کرامت کو بھی جزوی طور پر ہجاب سمجھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے حوالے سے وہ اسے ہجاب سمجھتے ہیں اسی لئے وہ اپنے آپ کو کرامتوں سے بچاتے ہیں اور کثیر و صدور کرامات کے اعتبار سے نہیں ہوتے کیوں ان کی توجہ کرامت کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف ہوتی ہے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ ایک بار دجلہ جو دریا ہے اس کے پاس گئے اب چونکہ آپ انوار و تجلیات کے حامل تھے اور آپ کی ایک زوگ تھا جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ تیس تیس سال آپ علوہیت وحدانیت اور یقتائیت میں سفر کرتے رہے چار ہزار منازل تیکھیے تو آپ کو دیکھ کر دریا ہے دجلہ کی جو لہرے تھیں انہیں جوش آیا گویا کہ استقبال کیا جب انہیں جوش آیا تو اب عمومی طور پر جو سمندر کی لہرے ہوتی ہیں وہ جوش میں آتی ہیں دریا میں یہ نہیں ہوتا اب جب انہیں جوش آیا اور وہ اچھلنے لگیں تو آپ رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے فرمایا کہ خبردار میرے آنے پر استقبال نہ کرو میں اپنی تیس سالہ ریاضت کو تکبر سے زائے نہیں کروں گا اللہ اکبر میں کرامت کا طالب نہیں میں تو کریم کا طالب اچھے یہ بالکل اب دیکھیں یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ آپ کی آمد پر دریا کی موجہ جوش میں آنے لگیں یعنی وہ مگنیٹیزم تھا آپ کے اندر کہ وہ چاہتی تھی بلنا میں اگر عشقی نگاہ سے دیکھوں کہ آپ کے قدموں کو بوسا دیا جائے ایک وہ بھی تو واقعہ تھا کہ جب آپ عمرے سے لوٹ رہے تھے رمضان کے موقع پر اور آپ کو پتہ چلا کہ حجوم جو ہے مجھے دیکھنے آیا تو آپ نے سب کے سامنے روٹی کا ٹکڑا نکال کے کھایا دیکھیں یہ آپ کی ویل آیت پر جو اللہ کی طرف سے آپ کو استقبالی پروٹوکول دیا گیا وہ مل رہا ہے اور عام لوگوں سے نہیں مل رہا دریا سے مل رہا ہے اور آپ اس پر کیا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کرامت کا نہیں کریم کا طالب یہ ایک پیغام ہے بہت بڑا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو مذہبی طور پر عزت مل جائے تو اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے شہرت مل جائے دماغ خراب ہو جاتا ہے اور اکڑ آ جاتی ہے لوگوں کو حکیر جاننا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی کرامت اور بزرگی کو بیان کرتے ہیں میں ہمارے کہتا ہوں اس بارے میں کہ پوپلیرٹی کا حیزہ ہو جاتا ہے لوگ تو بای عزید بستامی رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ بندے کی جو نظر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہونی چاہیے اسی لئے آپ جب عبادت کیا کرتے تھے یعنی استقامت کا جو درجہ ہے وہ کرامت سے اوپر ہے جب آپ عبادت کیا کرتے تھے تو گھر میں جو چھوٹے چھوٹے سراخ ہوا کرتے تھے خادم کو کہتے تھے کہ انہیں بھی بند کر دو تو وہ عرض کرتا تھا کہ دروازے بن ہیں کھڑکیاں بن ہیں حضور آپ چھوٹے چھوٹے سراخ بند کروا رہے ہیں تو آپ کہتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں عبادت کروں اور اس ریاضت سے خوشو سے میری آواز بلند ہو تو میری آواز بھی پڑوشیوں تک نہ پہنچے یعنی اس قدر آپ جو ہے وہ احتمام کیا کرتے تھے آج ہم عمومی طور پر عبادت کا اظہار کر رہے ہوتے تھے بلگویا کہ اللہ تعالی سے جو تعلق ہے شیخ کیا چاہتا ہے عارف کیا چاہتا ہے کہ میں اسے حد تل مقدور چھپا کے رکھوں بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کر رہا ہوتا ہے کہ مولا مجھے چھپے ہی رہنے دیں تاکہ جو مجھے سکون اور قلبی اتمنان مل رہا ہے میں بس اس سکون اور قلبی اتمنان میں محب رہوں بلکہ جی اچھا اس میں منفی صاحب ایک تو وہ واقعہ جو آپ بڑیہ والا سنانے والے تھے لیکن میں ایک بات اور سوال کے طور پر کہ ایک دفعہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ بھوک کی کیوں اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر فیرون بھوکا ہوتا تو انا ربکم العالی کا جو ہے وہ دعوے دار نہ ہوتا اور کیا کمال جملہ ہے ایک جملہ میں پوری کائنات آپ نے پرو دی کہ طاقت آنے کے بعد جو ہے وہی بات ہے وہ قول مبارک ملائے کہنا کہ انسان جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ بے نقاب ہوتا ہے اسی طرح سے آپ نے ایک دفعہ اور ارشاد فرمایا اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رحمت اللہ العالمین کا کیسا پڑتا ہو آپ پہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قیامت کے دن دوزق کی طرف اپنا خیمہ نصب کر لوں تاکہ مجھے دیکھ کر وہ دوزق جو ہے پست اور ٹھنڈی ہو جائے اور خلق خدا کو راحت ملے یہ کیسی بات ہے بتائیے تصوف کی دنیا میں جو آپ کا مقام ہے دیکھئے حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور تصوف پر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے خود رشاد فرمایا ہے کہ جس سلسلے سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کی بنیاد آجزی اور انکساری پر ہے سبحان اللہ یہاں تک کہ آپ کا ایک قول مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک انسان اپنے آپ کو ایک خارش زدہ کتے سے زیادہ منکسر گمان نہ کرے اس وقت تک وہ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو نہیں پاسکتا اب آپ دیکھئے کہ اس میں میں دو تین باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے میں آگے چلوں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت داتا گنجبخش علی رحمہ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی طرف بہت سے اقوال ایسے بھی منصوب کر دئیے گئے ہیں جو در حقیقت الہاد اور کفر پر مبنی ہیں اور شیخ سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کیونکہ تقریباً آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ بارہ تیرہ سو سال قبل آپ کا دور گزرا ہے تو آپ نے کوئی کتاب تحریر نہیں فرمائی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے ان کی طرف کچھ ایسے اقوال بھی منصوب کر دی ہیں کہ جو بظاہر شریعت سے متصادم نظر آتے ہیں اور وہ شیخ کے اقوال نہیں ہیں لہٰذا اس بارے میں بہت زیادہ خیال کیا جائے کہ جب ہم شیخ کے طرف کسی بھی واقعے کی یا کسی بات کے نسبت کریں تو اس کو ضرور بتحقیق دیکھ لیا جائے کہ آیا کہ یہ قول ان کی طرف درست منصوب ہے بھی یا نہیں آپ کے حسن سلوک کے بارے میں میں ایک بات بیان کرتے ہو اس بڑی عورت کا میں واقعہ بیان کروں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کا ہمسائے آتش پرست تھا اور کیونکہ آپ خود رہتے ہی ایران کے اندر تھے تو وہاں ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور جب اس کا باپ سفر پر چلا گیا تو آپ علی رحمہ کا معمول یہ تھا کہ روز آنا تاریکی کے سبب جب وہ بچہ روتا تو اپنے گھر سے چراغ نکالتے اور ان کے گھر کو جا کر روشن کر دیتے یہ ہے عیسار کا جذبہ وہ بھی غیر مسلم کے لیے حالانکہ باپ کا پڑوسی ہے تو کتب میں لکھا ہے کہ جب آتش پرست سفر سے واپس آیا اور بیوی نے شیخ کا حسن سلوک آپ سے بیان کیا تو اس نے فرمایا اس نے کہا کہ افسوس کہ شیخ کے گھر کی روشنی تو ہمارے گھر آ رہی ہے اور ہم ابھی تک تاریکی میں بیٹھے ہوں ہیں آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ شخص مسلمان ہو گیا آپ دیکھئے کہ بڑیہ کا جو واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ کا پیر اور شیخ کون ہے آپ کا استاد کون ہے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ عبرت کی نگاہ رکھتے ہیں وہ درختوں سے پرندوں سے جانوروں سے ہر چیز سے درست عبرت حاصل کر رہے ہیں تو جب آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں غلب شوق توحید میں سہرہ کے اندر نکل پڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑیہ ہے جو وہاں پر کوئی تھیلہ لے کر اپنے ساتھ چل رہی ہے میں تو سلطان العارفین ہوں تیرا سمان میں کیوں اٹھاؤں آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسی کیفیت میں تھا کہ میں اس کا سمان خود نہیں اٹھا سکتا تھا تو میں نے ایک شیر کی طرف اشارہ کیا اور وہ شیر جنگل سے نکل کر آیا اور اس نے اپنی پشت پر اس سمان کو لادا اور چلنے لگا تو میں نے اس بڑیہ سے کہا کہ جب تو شہر میں جائے گی تو کیا کہے گی کہ تُو نے کس کو دیکھا تو اس بڑیہ نے کہا میں کہوں گی کہ میں نے ایک ظالم اور متقبر شخص کو دیکھا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ شریعت سے بالا نہیں ہو سکتا تو آپ نے جب اس بڑی عورت سے یہ سنا تو کہا ذرا ہوش کرو تم یہ کیا کہتی ہو تو آپ نے فرمایا کہ شیر مکلف ہے یا نہیں فرمایا مکلف تو نہیں ہے اللہ نے اس کو اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہا ہے بندوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کا تو اس کو ذمہ نہیں دیا تو فرمایا کہ جس کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا تم نے اسے ذمہ داری دی یہ ظلم ہے اور جب تم نے یہ کہا کہ اہل شہر مجھ سے پوچھیں تو میں کیا کہوں گویا کہ تم اپنی کرامت کا چرچہ چاہتے ہو تم متقبر ہو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا اس سے جو جنید بھائی ہمیں جو دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہر شخص ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم سمجھے یہ نہیں کہ میں کسی مقام و مرتبے کو پہنچ گیا ہوں تو اب میں چھوٹوں سے یا اپنے ماں تحت لوگوں سے سیکھ نہیں سکتا اور دوسری جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جس لمحے انسان کے اندر یہ دو بری صفات آ جائیں ایک حسد حرص تکبر اور اس سے دو قدم آگے بڑھ کر اجوب پسند دیں کہ انسان اپنے آپ کو اپنی ذات میں گم ہو جائے اور پھر انسان سیکھنے کے عمل کو منقطع کر دے تو پھر یقینی طور پر اس کے لئے معرفت کا دروازہ بند ہو جائے آپ یہ بات ذرا شورٹ کومنٹ کر دیجئے دیکھیں سوال بھی آیا ایک تو ان کے نام کے حوالے سے بائزید کے حوالے سے دوسرا یہ کہ ایک سوال یہ آیا اور وہ سوال بڑا امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ تیس برس کی ریاضت مجاہدات ایک طرف پلٹ کر ماں کی بارگاہ میں آنا اور ایک رات پانی لے کے کھڑے ہو جانا اور ایک رات دروازے کا پٹھکا جو ہے اس کو ادھر سے ادھر کرنا جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا ساری کائنات سمٹ کے درجات کی آگئی دیکھیں جو سوال میں خاص طور پر پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی سے درس کیا ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تین باتیں بہت آہم ہیں ایک ہے ماں کی خدمت اور یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ اپنی ماں کو چھوڑ کر تنہ تنہ تیس برس کے لیے آپ نکل گیا اور کبھی ماں کی خبر ہی نہیں لی آپ کا جو ابتدائی واقعہ ہے کہ کس طرح سے اپنی ماں کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں تو ماں کی خدمت پہلا سبق ہے دوسرا سبق یہ ہے کہ آپ درجہ اشتہاد کو پہنچے ہوئے ہیں علم حاصل کیا ہے اور پھر خود فرماتے ہیں کہ تیس سال کے مجاہدے سے یہ پتا چلا کہ سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ شریعت کے رستے پر چلا جائے اور اپنے علم پر عمل کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاجزی انکساری ماں کی خدمت مخلوق کے ساتھ حسن سلوک پڑوسیوں کے ساتھ رواداری اور سب سے بڑھ کر علم پر عمل کرنا یہ آپ کی پوری زندگی کا سبق ہے مختصر پیغام کیا دینا چاہیں گے آج کی شخصیت اتنی بڑی ہے اور بڑے ان کی جہتیں ہیں شخصیت کے ظاہر ہے اتنی گفتگو تو نہیں ہو پائے لیکن جو پیغام آپ دینا چاہیں پیغام کے طور پر یہ بات ہے کہ آپ کے بارے میں لکھنا ہے وہ نے لکھا کہ مادرداد ولی ہیں یعنی ماں کے پیٹسے ولی پیدا ہوئے لیکن اس کے باوجود تیس سال تک ایک سو تیرہ یا ایک سو سترہ اساتدہ کی خدمت پر حادر رہنا اور علم حاصل کرنا بغیر علم کے اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرے بغیر علم کے اگر کوئی ترقی کی بات کرے بغیر علم کے اگر وہ کامیابی کی بات کرتا ہے بغیر علم کے معرفتِ الٰہی کی بات کرتا ہے تو یہ شیطان کا راستہ سے ہو سکتا ہے رحمان کا راستہ نہیں ہے اللہ اکبر حلال لکمے کا بڑا ہے تمام مفتی صاحب پیغام کی صورت میں بتائیے کہ یعنی جب وہی ماں کی پیٹسے لے کر اور پھر ظاہری حیات تک کہیں یہ حرام لکمے کا شائعبہ بھی نہیں ہے جی ہاں دیکھیں ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں ان کے والدین کی طرف سے انہیں تقویہ ودیات ہوا کرتا تھا آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد محترم اپنے زمانے کے نیک اولیاء میں شمار ہوتے تھے اور وہی چیز پھر آپ کی زندگی میں آئی اور آپ نے پوری عمر اس چیز کو لے کر آگے چلے یہ گویا کہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم رسکِ حلال کمائیں رسکِ حلال اپنے بچوں کو کھلائیں اس کا اثر آپ کے ظاہر پر بھی آئے گا آپ کے باطن پر بھی آئے گا وہ جو آپ نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جبریل کا جو مقام ہے وہ آپ کا ہے تو اس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ جس طرح جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے تو اسی طرح اللہ نے آپ کو یہ علمی شان عطا فرمائی تھی کہ آپ نے معارفِ توہید کو جس طرح بیان کیا وہ کسی اور نے بیان نہیں کیا مختصر کومنٹ جی شیخ کا کول یہ ہے کہ تم سے ہر چیز چھن جائے لیکن شریعت کی پیروی کبھی نہ چھنیں کیونکہ ایک مرید کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ احکامات شریعت میں نقصان اور کم تری کرنے لگے بلکہ ٹھیک آپ کا بہت شکریہ تینوں اب آپ کا تشریف لائے ناظرینین کرام بس جاتے جاتے منور رانہ کے چند مصرے کہ ہمارے کچھ گناہوں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے ہم اب تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے ہم اب تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے اور ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے صاحب بس ایک بات ذہن میں رکھیں اور بات بہت مختصر سی کرنے جا رہا ہوں زندگی کی ساری ترقیہ سارا اروج سارا مقام سارا پیسہ ساری دولت ساری عزت ساری شورت ساری کرسیاں ساری طاقت سارا نام ساری فیم سارا مقام ساری پی آر سب کچھ اپنی جگہ ہے سب کچھ اپنی جگہ ہے ماں کے قدموں سے جو لپٹی بھی میں تو لپٹی بھی کہوں گا کیونکہ ماں کے قدموں سے خاک بھی لپٹا کرتی ہے صاحب تو ماں کے قدموں سے لپٹی بھی خاک ہے اس خاک سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اس خاک کو جو ماں کے قدموں سے لپٹی بھی ہے اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا کر تو دیکھیں اور اس کے قدموں کو ذرا دھو کر اس پانی کو جو اپنے لئے آب شفا بنا کر پی کر تو دیکھیں پھر دیکھئے صاحب آپ کو اللہ تعالی کیا رفتح عطا کرتا ہے اور کیا مقام عطا کرتا ہے آئیے چلتے ہیں نسخے کی جانب کتاب الشفا میں کنزہنی کا علاج آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر کوئی بچہ کنزہن ہو تو تازہ روٹی بنا کر اس پر سات بار یا اللہ لکھیں اور اکیس دن تک بچے کو کھلائیں انشاءاللہ کنزہنی اور دیگر جو مطلب بیماری ہیں زہن کے حوالے سے وہ ختم ہو جائیں گی سلطان العریفین حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ انسان کو چار اشیاء دوسرے انسانوں سے ممتاز اور بلند کرتی ہیں حلم علم کرم اور خوش کلامی روزنا ماہ نائنٹی ٹو نیوز میں آج آپ حضرت عزید بستامی علیہ رحمہ کے حوالے سے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے فیس بوک پیچ کو ضرور لائک کیجئے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کو ضرور کلک کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ وہاں موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں ببنگ دوہل مل کے نعرہ لگائیں گے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک